نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو محبوبے لائی گئتے ہیں ان کا واقعہ بھی علامہ نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آگئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا کہ محب بننا یا محبوب بننا ہے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجزوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہاں قبر کس نے بنانی دی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں بوجتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اطاعت کرو گے حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے